بسم اللہ الرحمن الرحیم دھنیا پہدینہ چاہیے ہمیں کو دھو کھی مگلے ڈھو دیا ہے اور پھر ہمیں چاہیوں گا لسن بارک کٹا ہوا یہ دیکھیں لسن ہے یہ پانچ سے چھے جوہیں ہیں جس کو میں نے بارک کٹ لیا ہے اسے ہم الکا سا فرائے کریں گے اور یہ ہیں دو عدد پیاس بارک کٹی ہوئی ہرے مرچے یہ ہمیں کانٹوٹی میں چاہیے یہ ہیں کچھ ایک پاؤ جتنے ہرے مرچے اور تہیں ایک پیالی تو چلیے ہم اپنی ریسپی کو شروع کرتے ہیں پہلے تو ہمیں کیمہ کیمہ میں یہ سالے مسالے لگانے ہوں گے پہلے ہم اٹ کریں گے کیمہ کو باول میں اب ہم اس میں جو دھنیا پودینہ تھا اس کو جو میں نے پیس لیا تھا اچھے سے اب ہم اس میں وہ اٹ کریں گے ہمیں دھنیا پودینہ کو پیس لینا ہے اچھے سے اور کیمہ میں مکس کر لینا ہے اب ہم ڈالیں گے ہری مرچے جو ہری مرچے تھی ان کو بھی میں نے پیس لیا تھا اچھے سے اب وہ اٹ کر رہے ہیں جی اور اس کو ہم مسالہ لگا کر آدھے سے پونے گھنڈے کے لیے رکھتیں گے تاکہ مسالہ اچھے سے لگ جائے اچھے سے مکس کر کے ہم اسے آدھے گھنڈے کے لیے رکھتیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے دہین اور ان تمام مسالہ کو اچھے سے مکس کر کے تھوڑی دیر ہم اسے رکھتیں گے جی اب ہم لال پیاس کریں گے یہ میں نے آئل ڈال رہی ہوں ساوس پین میں اب ہم اس میں فرائے کریں گے اپنی مرچوں کو اس کو پیاس کو جی دیکھیں یہ پیاس کو میں نے الگ کر لیا ہے فرائے کر کے اب میں دہین کو اچھے سے مکس کر کے اس میں اس پیاس کو اٹ کر دوں گی اب ہم اس پیاس کو اٹ کر کے اچھے سے دہین کو مکس کر کے اس کو میں گلین کر لوں گی اور اس کا پیسٹ بنا لوں گی یہ دیکھیں میں نے پیسٹ بنا لیا ہے ہاری پیاس کا اب ہم گرم آئل میں اس کو اٹ کر دیں گے پہلے ہم لسن کو تھوڑا سا فرائے کریں گے ہلکا سا برکل لائٹ سا فرائے کرنا ہے زیادہ فرائے نہیں کرنا زیادہ کالا نہیں کرنا یہ دیکھیں اب میں اس کو میں دہین والا جو پیسٹ ہم نے بنایا تھا وہ اٹ کر دوں گی اور اسے اچھے سے بھون دیں گے ہم پانچ منٹ تک دیکھیں یہ اچھے سے بھون گیا ہے اب ہم اس میں اپنا مسالہ لگا ہوا کیمے کو اٹ کر دیں گے اور اسے کیمہ گلنے تک تھوڑی دیر تک کک کریں گے اس پر میں نے نمک اٹ کیا ہے تھوڑا سا اب ہم اسے ڈھک کر ہلکی آج پر رکھ دیں گے کیمہ گلنے کا یہ دیکھیں ہمارا کیمہ رڈی ہو گیا ہے جی تو اب چلیے ہم اپنے کیمہ کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں دیکھیں ہمارا کیمہ کتاب مزے کا لگ رہا ہے اور بہت ہی مزے کا یہ کیمہ بنتا ہے آپ بھی ضرور ڈرائی کیجئے گا بہت مزے کی یہ ریسپی ہے اور بہت ہی ایزی ہے بہت جلدی تیار ہو جاتا ہے یہ کیمہ آپ اسے ضرور بنائیے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی اور پلیس میرے اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اور اگر آپ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو اسی طریقے سے میری نیو اپ ڈیٹس نیو ویڈیو مگدی رہیں یہ دیکھیں ہم نے اس کو اس طریقے سے گانش کر لینا ہے آپ کی مرضی ہے آپ کو کس طریقے سے اس کو گانش کرنا ہے یہ آپ کے اوپر ہے تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی اور انشاءاللہ میں اور بھی نیو ایڈی سپیشلس ڈیشز لاؤں گی یہ دیکھیں آپ کی ایمہ بہتی مزے کا اور یمی لگ رہا ہے ضرور اس ڈیش کو ٹرائی کیجئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا انشاءاللہ آپ پھر ملیں گے نیو ویڈیو میں نیو ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ